اسی طریقے سے اگر آپ نے بی سی بھری ہوئی ہے اور ابھی آپ کی نکلی نہیں تو سمجھلے وہ آپ کا قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے اس کی مالیت کا بھی حساب ہوگا اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوا ہے آپ نے اس کی مالیت کا بھی حساب ہے تو خلاص اکلام یہ ہے کہ قربانی کے دن جب قریب آ جائیں تو آپ یوں کریں جتنا آپ کا سونا ہے اس کی قیمت نکلوالے چاندی کی قیمت نکلوائیں جتنا کیش روپیہ پڑا ہے وہ بھی پرائز بانڈ ہوں شیئرز ہوں ایڈ کر لیں اس کے علاوہ آپ نے اگر بی سی دی ہے اور ابھی نکلی نہیں وہ آپ کا قرضہ سمجھلے اسے بھی ایڈ کریں کسی کو ویسی قرض دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور اس کا ٹوٹل نکال لیں ٹوٹل نکال لیں کے بعد پھر آپ یہ ضرور دیکھئے گا کہ کیا اس میں سے کچھ ایسا پیسہ ہے جو مجھے فوری طور پر گھر میں خرچ کرنا ہو یا پورے مہینے میں جیسے بجٹ کا ہوتا ہے آپ یوٹریٹی بلز کے لیے اور راشن وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں اسے اس میں سے مائنس کر دیں اس کے علاوہ ہر وہ قرضہ جو اس منت میں آپ کو فوری طور پیدا کرنا ہے جسے کوئی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے یا کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ کبھی بھی مطالبہ کر سکتا ہے ایسا کوئی قرضہ جس کی کوئی میاد وغیرہ مقرر نہ ہو اس سب کو بھی اس میں سے مائنس کر دیں اب جو باقی بچے دیکھیں اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے آپ پہ قربانی واجب ہے ورنہ نہیں ہے